محمد حارس کو آپ کیسے ٹی ٹوینٹی ٹیم سے نکال سکتے ہیں اس کے لیے کوئی مجھے جواب سمجھ آیا نہیں وہاب ریاض کا آپ کے ٹی ٹوینٹی کے سب سے ینگ امپیکٹ فول اور مارڈرن ڈے کرکٹ کی جس کا ہم جو ہے بہت دھنڈورہ پیٹتے ہیں اس کے بو پلئر ہیں اس طرح کی امپروائز چھوٹیں وہ کھیلتے ہیں اگر ٹی ٹوینٹی میں آپ ان کو ڈراب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آگے کا ویجن کلیر نہیں ہے پاکستان کی ٹیم کا اعلان ہوا نیوزیلینڈ کے دورے کے لیے اور حارس باہر ہوئے شاداب تو انجڈ تھے اس وجہ سے وہ باہر ہوئے لیکن ایک جو پاکستان میں دو پرابلم چل رہی تھے ٹی ٹوینٹی ٹیم میں ایک تو بابر اور ریزوان کا اوپن اور ایک میڈل آرڈر میں پاکستان کی جو کمی تھی اس کو لے کر کافی ایشیوز چل رہے تھے میڈل آرڈر کا ایشیو تو ایڈریس کیا آزم خان کی شمولیت ہوئی اور آزم خان کی شمولیت تو بہت اچھی شمولیت ہے کیونکہ جس طرح وہ پرفارم کر رہے تھے ابھی اور رول مشکل ہے میڈل آرڈر کا تو اس لئے آپ کو سبر کرنا پڑے گا آزم خان کے ساتھ ان کو ایک لمبا ایکسٹینڈڈ رن دینا پڑے گا کیونکہ جس طرح کی ریسنٹ ان کی فارم چل رہی ہے آپ ان سے بات کریں جس طرح ان کا میتھرڈ ہے جو کلیریٹی ہے ان کے ذہن میں تو ہی پروائیڈز یو دہ بیسٹ چانس کہ وہ اس نمبر پہ سکسیڈ کریں اور آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ اس نمبر پہ جو سکسیس کا ریٹ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے لیکن جب بھی ہوگا تو وہ میچ وننگ امپیکٹ ہوگا تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آزم خان کی شمولیت تو اچھی ہے لیکن ہارس کو جس وجہ سے ڈراب کیا گیا وہ سمجھ میں نہیں آیا اور پھر آپ سائم کے ہوتے ہوئے آپ رزوان اور بابر میں سے کس طرح مینج کریں گے کامبینیشن کو سیلیکٹر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہارس کے بارے میں سب پتہ ہے اور اس سیریز میں ہم نئے پلیروں کو چانس دے رہے ہیں بیک اپ تیار کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ پتہ تو پھر رزوان اور بابر کے بارے میں ہیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں وہ کیا کر سکتے ہیں یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور نیوزیلینڈ کے اس دورے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں ثابت کرنا تو بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ ان دونوں کو ریسٹ کرواتے نئے کامبینیشن کے ساتھ جاتے اور ہارس کا بھی ابھی تک رول اسٹیبلش ہی نہیں ہوا پاکستان کی ٹیم میں کیونکہ ان کا جو امپیکٹ تھا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں وہ میڈل آرڈر میں تھا اور وہیں پہ پاکستان کو کمی بھی ہے تو ان سے لمبی اننگز کی آپ توکو نہیں کر سکتے لیکن انڈ پر آ کر جو دو تین بڑی ہٹیں میچ کا روخ جو ہے وہ پلٹ سکتی ہیں کچھ بولوں میں تو یہ بیلٹی ان کے اندر ہے اور جیسے میں کہہ رہا ہوں میڈل آرڈر میں ہی آپ کو ایشیو تھا تو وہاں پہ آپ کے پاس دو ڈائنیمک بیٹرز آ سکتے تھے ہارس اور آزم کی صورت میں آپ کے پاس دو ڈائنیمک بیٹرز آ سکتے تھے اسی طرح اس کامبینیشن میں اگر آپ سابزادہ فرہان کو چانس دینا چاہتے ہیں جنہوں نے پرفارم کیا تو آپ سائم ایوب اور سابزادہ فرہان کو اوپن کروا سکتے تھے اس صورت میں دونوں رزوان اور بابر کو ریسٹ مل جاتا جو کہ ضروری تھا لیکن ایک طرف چیف سیلیکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم پول اپنا بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو آپ کے جو سب سے ویل نون اور اسٹیبلشٹ پلیئر ہیں جن کے بارے میں ہر چیز آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسے کھیل سکتے ہیں کن کنڈیشنز میں ایکسپیرینس ہیں پرفارمرز ہیں تو ان کو آپ نے ٹیم میں رکھ دیا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کامبینیشن ٹرائے نہیں کر سکیں گے آپ نے پلیئرز تو سیلیکٹ کر دیئے لیکن آپ بیک اپ نہیں تیار کر سکیں گے کیونکہ آپ کو رزوان اور بابر کو اگر کھلانا ہے ہر میچ میں تو پھر آپ سائم کو کیا کریں گے سائم کو تین پر کھلائیں گے وہ پھر ایک ایسی بات ہوگی مطلب سائم تو چلیں کہ ایکسپشنلی ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں شاید وہ تین پر بھی چل جائیں لیکن ایک لانگ ٹرم ٹیم بلڈنگ تو نہ ہوئی ہے ایک ایسا لگتا ہے کہ ایسی سیلیکشن کی گئی ہے جس میں سب کو خوش رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور نزلہ وہاں پہ گرا جو ایک ینگ اور جونئر پلیئر تھے ان پہ نزلہ گرایا گیا کسی ایکسپیرینس پلیئر کو ریسٹ کرانے کا نہیں سوچا گیا ایون شاہین آفریدی کی جس طرح کی فارم چل رہی ہے اور جس طرح کہ وہ لتھارجک نظر آ رہے ہیں ان کو بھی ریسٹ کی ضرورت تھی لیکن کیونکہ وہ کپتان بن چکے ہیں تو اس لیے ان کا بھی ہونا ضروری ہے اور اگر بات کی جائے تو عبرار، آمیر جمال، عباس آفریدی، حسیب اللہ، سابزادہ فرہان یہ اچھی سیلیکشنز ہیں کیونکہ یہ میرٹ بیسٹ ہیں اور ٹیم کمبینیشن میں ان کو کیسے فٹ کیا جاتا ہے یہ اب ٹور جو سیلیکشن کمیٹی ہے جس میں کپتان، ٹیم ڈیریکٹر اور چیف سیلیکٹر ان کی انپوٹ ہوگی دیکھنا یہ کہ ان کو کیسے چانسز ملتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ ڈومیسٹک کے پرفارمر کو ریوارڈ کریں لیکن ان کو ایک ایسا رول بھی دینا ہوگا جس میں ان کی کامیابی کے زیادہ امکانات ہو ان کو کوئی ایسے رول آپ دے دیں جس سے وہ یوسٹو ہی نہیں ہیں اور پھر ایکسپیکٹ کریں کہ وہ فوراں امپیکٹ کریٹ کریں تو یہ بھی ایک انکنسسٹنسی ہی ہوگی بارال ایک چھوٹے ٹور کے لیے سترہ پلیئرز کا آناؤنس کرنا بھی کہیں نہ کہیں آپ کو بتاتا ہے سب کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جب سیلیکشن میں یہ میتھرڈ ہوں تو اس کا پھر لانگ ٹرم کوئی زیادہ فائدہ ہوا نہیں کرتا